اور رحیم نے دو صفتیں بیان کی توجہ ہو ایک اس کی صفت ہے غالب اور ایک اس کی صفت ہے رحیم علامہ کہتے ہیں کہ اس کا ماں قبل سے تعلق ہے قرآن اس نے اتارا ہے جو غالب ہے اس لئے کسی مائی کے لال میں جردت نہیں ہے کہ اس کی زیر زبر بھی بدل سکے اس لئے کہ اتارنے والا غالب ہے تو جب تک قرآن قرآن بولتا رہے گا محبوب یہ گواہی موجود رہے گی اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ سارا زمانہ انکار بھی کرتا رہے قرآن کی بولی تیری گواہی پیش کرتی رہے گے اور دوسرے صفت لگائی رحیم قرآن اس نے نازل کیا ہے جو رحیم ہے علامہ فرماتے ہیں اس کی مناسبت کیا ہے کہا کہ اس کے رحیم ہونے کی یہ تھوڑی دلیل ہے کہ رب ہو کے بندوں سے بات کر رہے ہیں اس نے قرآن اتارا ہے اور رب ہو کے بندوں سے ہم کلام ہو رہا ہے اپنے محبوب کی وساطت سے تو یہ اس کے رحیم ہونے کی دلیل ہے تو یہ اس نے نازل کیا جو غالب بھی ہے جو رحیم بھی ہے لِتُنْزِرَ قَوْمَ مَا أُنْزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ تم اس قوم کو سناو جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تھے تو وہ بے خبر ہیں وہ غفلت میں ہیں حضرت امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں یا ماں نافیہ ہے یا پھر یہ ماں مصدریہ ہے جن لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے عمومی طور پر مفسرین ادھر ہی گئے ہیں کہ یہ ماں نافیہ ہے تو مفہوم ہوا کہ محبوب آپ اس قوم کو ڈرائیں مدتے ہوئی ان کے اباؤ جداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا تو وہ غفلت میں پڑ گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے اور حضور کے پیدا ہونے کے درمیان پانچ سو اکتر سال کا فاصلہ ہے پھر چالیس سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا تو چھے سو گیارہ سال ہو گئے تھے کہ قوموں نے وہی کا اجالہ نہیں دیکھا تھا اور اتنی دیر اندھیرے میں رہنے کے بعد اب روشنی ان کو عجیب لگتی تھی طویل مدت اندھیرے میں بیٹھے رہے تو اچانک بجلی آ جائے تو پھر ایک نفع آنکھوں پر بوجھ ہوتا ہے تو جو اتنا عرصہ کفر کے ظلمت قدے میں رہے اور اندھیروں سے نبھا کرنا ان کا مزاج بن گیا اور وہ ان کی فطرت بن گئی جب وہی کا اجالہ چمکا تو وہ انکار تو کریں گے چونکہ وہ ان کی طبعہ کے اندر رچ بس گیا ہے اندھیرہ تو اب جس طرح چمگادر اندھیرے میں رہتی ہے تو سورج چڑے تو وہ چھپ جاتی ہے سورج کو دیکھ نہیں پاتی آنکھیں بند کر لیتی ہے تو اسی طرح جو لوگ اتنا طویل عرصہ اندھیرے میں رہے تھے اب حضور کی نبوت کا سورج چمکا تو انہوں نے انکار تو کرنا ہی تھا انہوں نے تو چھپنا ہی تھا مخالفت تو کرنا ہی تھی اس لیے کہ اندھیرے کے خوگر بن گئے ہوئے تھے فَهُمْ غَافِلُونَ تو وہ غافل ہو چکے تھے ان کی فطرت میں ان کی طبعہ میں اور ان کے دل میں راسخ ہو چکے تھے اندھیرے اب ان کو اچمبہ لگتا تھا روشنی روشنی عجیب لگتی تھی ان کو ایک تو ہے اگر یہ ماں نافیہ مانے اور اگر اس ماں کو مستریہ مانے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ محبوب آپ ان کو اسی طریقے اور اسی انداز سے ڈر سنائیں جس انداز سے ان کے اباوجداد کو ڈر سنایا گیا تھا آپ کوئی نیا طریقہ نہیں لے کے آئے جو پیغمبروں کا طریقہ پہلے تھا تنظیر کا تبشیر کا آپ اسی طریقے پہ آئے ہیں اور جس طرح وہ لوگوں کو اور قوموں کو ڈر سناتے رہے ہیں آپ بھی اسی طریقے پہ ان کو تنظیر کریں ان کو ڈر سنائیں ان کو تبشیر کریں ان کو پیغام حق دیں یعنی آپ کا وہی طریقہ ہوگا جو آپ سے قبل پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے اور جس طرح ان کے اباوجداد کو ڈرائے گیا پیغمبروں نے ان کے بڑوں کو ڈرائے ان کو بھی آپ اسی طریقے سے ڈرانے کے لئے آئے ہیں اور دوسرا مفہوم جو ما نافیہ کے ساتھ ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرانے آئے ہیں ان کو ڈر سنانے آئے ہیں ان کو تنظیر کرنے آئے ہیں مدتیں ہو گئیں کہ ان کے اباوجداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا اب غفلتوں کے خوگر ہو گئے ہیں اب آدھی ہو گئے ہیں دھیروں میں رہنے کے تو تیری بات ان کو عجیب لگے گی تو مخالفت بھی کریں گے تانے بھی دیں گے پتھر بھی اٹھائیں گے اور گڑے بھی کھو دیں گے کانٹے بھی بچھائیں گے طرف کا بازار بھی سجے گا مکہ کی گلیوں میں دکھ بھی آئیں گے اس لیے کہ آپ کا پالا اس قوم سے پڑھنے لگا ہے جن کے اباوجداد نے بھی مدتیں ہوئی روشنی نہیں دیکھی تھی تو ان کے پاس جب آپ روشنی کا پیغام لے کے جائیں گے تو ان کو یہ بات عجیب لگے گی اس لیے آپ ان کو تنظیر کرنے جا رہے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْسَرْهِمْ فَهُمْ لَا يَوْمِنُونَ بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے ابو جہل ابو لہب اتبا اتبا اور کئی لوگ ہیں یہ اتنے راسخ ہو چکے ہیں کفر میں اور ان کے اندر اتنا زنگ چڑ گیا ہوا ہے کہ محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے آپ گھبرائیں نہیں اپنے عمل تبلیغ کو جاری رکھیں کٹھن حالات میں آپ روشنی کے دیئے روشن کرتے چلے جائیں دھیرہ چھٹتا چلا جائے گا لیکن اکثر لوگ نہیں مانیں گے مخالفت کریں گے کھڑے ہو جائیں گے مقابلہ کریں گے بہت کچھ ہوگا محبوب یہ بات تیش شدہ ہے کہ آپ کی مخالفت ہوگی اور زیادہ لوگ نہیں مانیں گے اِنَّا جَعَالْنَا فِي آنَاكْهِمْ اَغْلَالَ ہم ان کے گردن میں ان کے گلوں میں توق چڑھا دیے ہوئے حضرت مولا کائنات سید نالی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان دونوں ہاتھوں کو یوں جوڑ کر کے اپنی گردن کے نیچے رکھا تو جب گردن کے نیچے رکھا تو سر اوپر اٹھ گیا تو فرمایا جس طرح گردن کے نیچے ہاتھ رکھنے سے گردن تن جاتی ہے اور سر اوپر اٹھ جاتا ہے اللہ نے کافروں کے گلے میں یوں توق چڑھا دیے ہیں کہ ان کی گردنیں اوپر کو اٹھ ہی ہیں اور وہ چڑھتے ہوئے سورج نبوت کا دیکھ ہی نہیں سکتے اچھا آگے لفظ بھی فرمایا فَهِيَ الَّلْعَزْقَان اور وہ تھوڑیوں تک چڑھے ہوئے ہیں فَهُمْ مُقْمَحُون مُقْمَحُون عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کو کھینچ لیا جائے جس کی گردن کھینچ لی جائے اور وہ نیچے بھی نہ دیکھ سکے دائیں بھائیں بھی نہ گردن موڑ سکے آنکھیں تاڑے لگ جائیں اور گردن اوپر کو اٹھی ہو نیچے سبز چارہ بھی ہو تو اسے دیکھائی نہ دے اس کو کہتے ہیں اِبَالُن مُقْمَحُون ایسا اونٹ کہ جس کی گردن اٹھی ہوئی ہے اللہ کہتا ہے فَهُمْ مُقْمَحُون یہ بھی مُقْمَحُون ہے ان کی گردنیں بھی اوپر کو اٹھ گئی ہیں اس لئے محبوب نے کچھ سجائی نہیں دے رہا مزید یہ ہم ان کے آگے بھی دیوار کر دیئے ان کے پیچھے بھی دیوار کر دیئے دو دیواریں چند دیں آگے پیچھے فَأَغْشَئِنَاهُم اور پھر ان کے موں کے اوپر خول چڑھا دیئے فَهُمْ لَا يُبْسِرُون تو وہ نہیں دیکھ سکتے مجھے بتاؤ کہ آگے بھی دیوار ہو پیچھے بھی دیوار ہو موں کے اوپر کپڑا خول چڑھا ہوا ہو اور نظر تاڑے لگی ہوئی ہو گردن اٹھی ہوئی ہو گلے میں توک ہو تو چڑھتا ہوا سورج دکھائی دے گا چمکتا ہوا چاند نظر آئے گا ٹم ٹماتے ہوئے ستارے سجھائی دیں گے کہا محبوب ان کی حالت بھی یہ ہے تیری نبوت کا سورج تو چمک رہا ہے انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے اس لیے کہ یہ اس اندھیرے میں فس گئے ہوئے ہیں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ قافر ابو جہل نظر بن حارس اور باقی پتھر لے کے حضور کو مارنے کے لئے حضور کو عذیت دینے کے لئے گئے تھے لیکن پھر اس طرح ان کی گردن جوٹکی اور ہاتھ ان کے ٹھہر گئے اور کسی نے دیکھا کہ ایک بیل ہے جو اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو ان کی حالت کو بیان کیا گیا ہے اللہ فرماتا اب وہ دیکھ نہیں سکتے وَسَوَعُنْ عَلَيْهِمْ أَعَنْزَرْتَهُمْ اب برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے اس لئے کہ اندھیریں جم گئے ہوئے ہیں اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ جب اللہ نے ان کو ایسا کر دیا ہوا ہے تو اب اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ان کا کیا قصور کیونکہ اتنا طویل عرصہ نبی نہیں آئے پیغمبر نہیں آئے اندھیروں میں یہ خوگر ہو گئے تو کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ پیغمبر جب آئے تو انہوں نے تقذیب کر کے پیغمبر کی توہین کر کے نبی رحمت کی تدہیق کر کے حضور کا انکار کر کے عذیتیں دے کے اپنے لئے ایسا محول پیدا کر دیا کہ اللہ نے پھر ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا دیئے اب یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے تو یہ نہیں تھا کہ ان کو روشنی دین ہی گئی تھی ان کو اجالہ فطرتن بھی دیا گیا تھا انہوں نے اسے بھی مس کر لیا اور ان کو روشنی پیغمبر رحمت کے ذریعے سے بھی آئی تھی انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا اب اس حالت میں پہنچ گئے پیغمبر کی توہین کی وجہ سے کہ رب کی غیرت بھی جوش میں آئی رب نے دیواریں چن دی اب کچھ دکھائی دے دی رہا یار اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آئے اور یہ پھر بھی نہ مانیں سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آئے یہ پھر بھی نہ مانیں ابو جاہل مٹھی میں کنکر لے کے آئے اور کہے آپ اللہ کے رسولان بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے تو حضور بول کے کہیں میں بتاؤں یا جو مٹھی میں وہی بتا دے تو اب بھی وہ نہ مانیں اور کہے حاضر من سہرے ابن ابی کبشا یہ ابو کبشا کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے تو یہ ان کے آگے پیچھے دیواریں نہیں ہیں تو اور کیا ہے ورنہ اتنے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی ان کو نظر نہیں آ رہا یا رشتے دار بھی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا پاس بیٹھتے بھی ہیں نظر نہیں آ رہا اور بلال حبشے سے دیکھ رہا ہے سلمان کو فارس سے دکھائی دے رہا ہے اور سحیب کو روم سے نظر آ رہا ہے کول ہندیاں بھی کہیں اپنا نہ جانے ہیں دل والے آنکھ یا دلدار آ گئے تو یہ اپنی اپنی قسمت کی کہانی ہے تو کہا محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے اچھا سوال پیدا ہوتا ہے جب لوگ تو ایمان لائیں گے نہیں لوگ تو مانیں گے نہیں انکار پہ انکار کرتے جائیں گے دل اندے ہو گئے ہیں آگے پیچھے اوپر نیچے پردے ہی پردے ہیں تو پھر تبلیغ کیوں کی جائے تبلیغ عمل جاری کیوں رکھا جائے جب زمین ہی بنجر ہے تو پھر بیج کیوں ڈالا جائے جب زمین ہی جو ہے وہ شور اور کلر ہے تو پھر می برسنے سے ہوگا کیا تو پھر تبلیغ کامل رک جانا چاہیے کہا محبوب نہیں تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے تیرے کرم کا می جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوتا رہنا چاہیے یہ نہیں مانیں گے ایسے بھی ہیں محبوب آپ اس کو ڈر سناو جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلے ایک وہ ہیں جو سنتے نہیں اور ایک ہے جو جھولیاں پھیلا کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ایک وہ ہے کہ آپ سناتے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اگر سنائیں تو پھر بھی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں اور ایک وہ بھی ہیں کہ تُو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے اور محبت والا آنکھوں میں ظاہری روشنی بھی نہیں رکھتا عبداللہ ابن مکتوم حضور کی خوشبو سونگ سونگ کے پتھوں پہ اوپر چڑھتا ہوا پہاڑ پہ پہ پہنچ جاتا ہے اور آپ کی چوکھٹ پہ جولی پھیلا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علم نی ما اللہ ماک اللہ اللہ نے جو آپ کو دیا میری جولی میں بھی ڈال دیجئے ایک سننی رہے اور ایک پیچھے پیچھے آ رہا ہے محبوب ایک سننی رہے اور ایک جولی پھیلا کے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو کہا محبوب وہ بھی ہیں جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں وَخَشِعَ رَحْمَنَ بِالْغَيْبِ اور رحمان کو بِن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے یہ لوگ ہیں جو تیری نصیحت کو قبول کریں گے تیری بات کو قبول کریں گے اللہ نے مختلف تباہ بنائی ہے سویر سے لے کر شام تک ہماری نوکری بھی قرآن کی ہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ توجہ نہیں کر رہے ہوتے چونکہ انہیں قرآن کی لذتی نصیب نہیں ہوتی اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھ کا جھپکنا بھی بوجھ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ بھی دردر نہ چلا جائے تو یہ اپنا اپنا ذوق ہے صاحب جو بلبل کا ذوق ہے وہ چڑیا کو نہیں دیا گیا اور جو پروانے کا ذوق ہے وہ مکھی کو نہیں دیا گیا اور جو چکور کو پیار دیا گیا ہے چاند کا وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا تو قرآن کے لئے بھی اللہ نے دل رکھے ہیں جو قرآن سنتے ہیں ان کی روح تک اترتا چلا جاتا ہے اقبال نے ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات لکھی کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حافظ شرازی کے شعر پہ اور عراقی کے شعر پہ تو جھومتے ہیں اور انہیں قوال کا نغمہ تو مست کر دیتا ہے لیکن قرآن سننے کچھ بھی نہیں ہوتا کہا وہ قسمت کے مارے ہوئے لوگ ہیں کہا یہ تو شاعروں کا کلام ہے جو مخلوق ہیں اور جو قرآن ہے یہ رب کا کلام ہے اور جو بادشاہوں کے کلام ہوتے ہیں وہ کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں اور یہ رب کا کلام ہے یہ خالق کا کلام ہے تو جو لذت جو چاشنی جو کیفیت قرآن میں ہے وہ نہ کسی شیر میں ہو سکتی ہے نہ کسی سخن میں ہو سکتی ہے نہ کسی نظم میں نہ کسی نظر میں لیکن کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے کسی کو قبالی تو مزہ دے دیتی ہے لیکن قرآن اسے لطف نہیں دیتا ہے اس کو اپنے اندر کو دیکھنا چاہیے اور کتاب رحمت سے دل جوڑنا چاہیے اس کا ایک ایک لفظ نور دے رہا ہے کہا محبوب جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں وہی اس قرآن کے نور کو لینے والے ہیں اچھا فبشر ہو بے مغفرہ انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے وَعَجْرِنْ كَرِيم یار عجر ہی کافی تھا لفظ لیکن کریم کی ساتھ صفت لگائی میرے پاس کوئی اس کا مفہوم نہیں ہے کہ اس کو اردو میں ڈھال سکوں لیکن اتنا ہی سمجھیں کہ جس عجر کو میرے رب نے بھی کریم کہا وہ کیسے عجر ہوگا اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بخشیں گے بھی اور عجرِ کریم بھی دیں گے اِنَّا نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَ وَنَقْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَسَارَهُمْ بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں آج کوئی مانے یا نہ مانے انکار کرے یا اقرار کرے تردید کرے یا تائید کرے رخ پھیر لے یا جھولی پھیلالے بحبوب آپ پریشان نہیں ہوں گے ایک وقت آنے والا ہم قبروں سے مردوں کو اٹھائیں گے آج کوئی مانے یا نہ مانے ہم نے لکھی ہوئی ہے ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے وہ روشن کتاب میں قیامت کے دن نامہ اعمال کھولے گا سب سامنے آ جائے گا تو محبوب آپ اپنے عمل کو جائے رکھیں جو آپ کر رہے ہیں ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں اور جو آگے سے ان کے رویے ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں قیامت کے دن ہر شہ سامنے ہوگی اور رب کی عدالت میں سارے فیصلے ہوگی اچھا ایک تو یہ مفہوم ہے جو آمت المفسرین نے بیان کیا اس آیت کا لیکن ابن آشور میں اس کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے اور ذرا سنیے وہ کہتا ہے کہ اس آیت کو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَ اس کو ہم ماں قبل سے اگر ملا کے پڑھیں تو مفہوم اس کا کچھ اور نکلتا ہے اور وہ یہ کہ محبوب تیری بات کو کچھ لوگ سنتے نہیں ہیں اور تو ان کے پاس جا کے بات سناتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں ان کے اوپر نیچے آگے پیچھے زنگ ہیں اور پردے ہیں لیکن محبوب تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے ایک دن آئے گا مردے بھی جی اٹھیں گے محبوب تیرے کرم کا می برستا رہے ایک دن آئے گا ان شور اور کلر زمینوں میں بھی پھول کل اٹھیں گے اس لیے تو کرم فرماتا رہے اور تو تبلیغ کامل جاری رکھ روزانہ پتھر پہ بھی ایک کترہ گرے تو ایک دن سراخ وہاں بھی ہو جاتا ہے اور محبوب تیری مٹھی بولی جاری رہنی چاہیے ایک دن زمانہ تیرے کل میں پڑے گا اور پھر فتح مکہ کے دن لوگوں نے دیکھا سب کے لبوں پہ ترانے میرے حضور کے ہی تھے تو یہ ہے ایک مفہوم اچھا یہ بات بیان کرنے کے بعد جو اگلا رکوع ہے مضمون لمبا نہ ہو جائے لیکن میں کچھ مضمون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ان کٹھن حالات میں تسلی دی محبوب انہیں اس شہر والے لوگوں کی کہانی سناو یہ محبوب کے قلب کو اور حضور کے غلاموں کے دل کی تسکین کے لیے اللہ نے کہا کیونکہ کہانیوں کے ساتھ ویسے بھی انسان کا جو رجحان ہے وہ طبی ہوتا ہے فطری ہوتا ہے کہانی کی طرف میلان ایک فطری ہے انسان کی طبعہ میں رکھا گیا شوق سے سنتا ہے کسی زمانے میں شام کو بچے دادی اممہ کے بستر میں گستے تھے کہ اس سے کہانیاں سننی ہیں اور دادی اممہ اپنی روایات اپنا کلچر اپنی تہذیب اپنا تمدن اور اپنی خاندانی روایات اس کہانی کے اندر سمو کر کے ان بچوں کو اخلاقیات کا درس اپنے مذہب کا درس اور اچھائیوں کا درس اور تقوی کا درس اس ایک کہانی میں رکھ کے ان کو دیا کرتی تھی اور وہی ہمارا کلچر تھا وہی ہماری تہذیب تھی اور وہ اپنی روایات کو نئی نسل میں منتقل کر کے جاتی جب سے ہم نے دادی اممہ کا بستر چھوڑ دیا ہے اور ٹیلی ویجن کی سکرین سے تہذیب لینا شروع کر دی ہے اس لیے ہم نے روایات ادھر سے لینی ہے اور وہی حقیقتوں کے اجالے اور وہی روشنیاں تھی اور آج ہم پتہ نہیں کیا کس کو کلچر قرار دے رہے ہیں میں دو چار دن پہلے لاہور میں چار پانچ جگہ پہ درس پہ رہا ہوں اور جگہ جگہ کلچر ملے اور کیا کچھ دیکھتا رہا ہوں تشیر اس کی تو میں کہا تھا جگہ جگہ میں نے کہا تھا میں نے کہا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے جو ماہرین ہیں اور جو فنون والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کلچر ہوتا ہے کسی بھی قوم کا اس پر جغرافیہ کی اور مذہب کی چھاپ ضرور ہوتی ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی قوم کا کلچر اس کی تہذیب اس کے جغرافیے سے اور اس کے متقعدات سے اس کے عقائد سے ہٹ کر ہو تو یہ سارتہ پا برہنا کلچر یہ ہمارا کلچر نہیں ہو سکتا ہے نہ مشرقی کلچر نہ حجازی کلچر ہمارا کلچر مغرب کی ہواوں سے نہیں پھوٹتا مدینہ کی فضاؤں سے پھوٹتا ہے اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول حاشمی آج جو کلچر ہمیں دیا جا رہا ہے وہ قطن ہماری روایات نہیں ہیں ہمارا کلچر نہیں ہے ہمارا تمدن نہیں ہے ہماری تہذیب نہیں ہے تو بارالدادی امہ سے وہ کہانیاں سننا یہ شوق اور رجحان یہ فطری ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی کہانیاں ہماری ہدایت کے لئے بیان کی ہیں اور یہ کہانی بھی وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اصحاب القرآن محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائے وہ ایک بستی تھی جس کا نام تھا انتاقیہ اور یہ شام کے غربی علاقے میں واقعہ ہے وہاں اللہ نے دو رسول بھیجے ان لوگوں کی ہدایت کے لئے خوشحال بستی تھی اللہ نے دو رسول بھیجے انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا اللہ نے ان کی تائید کے لئے تیسرا رسول بھیجا انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا حتیٰ کہ ان نبیوں کی تقذیب کی انہیں گالیاں دی اور پتھر لے کر ان نبیوں کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے جب نبیوں کو قتل کرنے لگے تو شہر کے ایک کنارے پر ایک شخص رہتا تھا اسے جب پتا چلا کہ یہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں میری قوم کے لوگ تو تھا تو وہ مسکین آدمی لیکن اس کے دل میں جذبہ جاگہ وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو کہنا لگا تم قتل کرنے لگے ہو میں کہتا ہوں ان کے قدم چومو تو وہ جتنے پتھر تھے ان نبیوں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے وہ اس شخص پر برس گئے اور پھر وہ شہید ہو گیا پھر اس کی لاش سے آواز کی آئی یہ قرآن کی بولی ہے رتوجہ کر لیں میں اس کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا لیکن اختصار کے ساتھ مضمون آپ نے سن لیا اب قرآن کا لہجہ دیکھئے محبوب انہیں اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائیے اِذ جا اہل مرسلون جن کے پاس رسول آئے اِذ ارسلنا الیہ مصنین ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے فَقَذَّبُوهُمَا اس قوم نے ان دونوں کی تقزیب کر دی فَعَزَّزْنَا بِسَالِس ہم نے تیسرا بھیجا فَقَالُوا اِنَّا الیكُم مُرْسَلُون ان رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری جانب رسول بن کے آئے ہیں قَالُوا قوم نے کہا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِسْلُونَا تم تو ہمارے جیسے بشر ہو یہ بدبخت اور بدنصیب قوموں کا مزاج رہا ہے کہ پیغمبروں سے روشنی اور نور لینے کی بجائے ان کو بشر کہہ کے ان کی رحمتوں سے اور ان کے دامن سے پوٹتی ہواوں سے اور ان کے سینے سے نکلتی شواؤں سے اور ان کے من سے وابستہ روشنیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں اور ان کا چلنا پھرنا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا شادی اور نکاح کرنا اور ان کا بال بچوں میں رہنا اور ان کا بازار میں آنا جانا اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر نبی ہوتے تو یہ کیوں ہوتا یہ عجیب بات ہے ان کی عظمتوں کے پہلوں کو چھوڑ کے نظر یہاں رکھ دیتے ہیں حالانکہ یہ بھی انسانیت کے نمونے کے لیے اور ہدایت کے لیے ہوتا ہے یہاں میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا اگرچہ یہ عنوان ایک لمبی گفتگو کا متحمل ہے ایک بات کروں گا کہ اصل بدبختی ہے لوگوں کی ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا صدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا بس جو یہاں نظر جمالے تو وہ محروم ہو جاتا ہے اور جو اس حمد کو دیکھے تو وہ روشنیاں پا جاتا ہے اچھا دوسری بات اور اب وہ آپ کی توجہ کے لیے کہ ایک طرف اس قوم کا رویہ یہ ہے اور کافروں کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ نبیوں کو بشر کہہ کے ان کو رسول ماننے سے نکار کر دیتے زندہ اور جعوید انسانوں کو متحرک اور فعال ہستیوں کو وہ زندہ اور جعوید انسانوں کو بشر کہہ کے نبی ماننے سے رب کا بھیجا ہوا ماننے سے رب کا فرستادہ ماننے سے نکار کر دیتے اور دوسری جانب سنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا ماننے لیتے ذرا ان کا تفاوت دیکھئے نہ مانیں تو زندہ اور جعوید انسانوں کو نبی بھی نہ مانیں اور ماننے پہ آ جائیں تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے جو ہے وہ بت اور مٹی کے بنے ہوئے مادوں کو خدا بھی ماننے لیں تو یہ کیا تفاوت ہے کہ ایک طرف یہ نبیوں کو زندہ اور متحرک انسانوں کو نبی بھی نہ مانیں اور دوسری جانب پتھروں کو خدا بھی مان لیں تو اصل یہ نفسیاتی پرابلم تھا اور یہ قوموں میں ہر دور میں موجود رہا ہے سادہ سا جواب ہے یہ لمبی یہاں بھی بحث چاہیے لیکن سادہ سا جواب ہے کہ سنم خانوں کے مردہ پتھروں کو ماننے میں مفادات پہ زیادہ نہیں پڑتی انسان کی زندگی میں وہ مردہ پتھر اور بت دخل اندازی نہیں کرتے انسان کی انا پر چوٹ نہیں لگاتے ایک پجاری زانی ہو شرابی ہو ڈاکو ہو جو مرضی کرے کبھی پتھروں نے بول کے نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو ہمیں بھی پوچھتے اور یہ کیا رویہ رکھے ہوئے ان کی جھوٹی انا کا بت بھی پلتا رہتا اور وہ سجدے بھی کرتے تو بتوں کو ماننے سے ان کو اپنی زندگی بدلنے نہیں پڑتی تھی اپنے رویہ بدلنے نہیں پڑتے تھے اور ان کی سوچوں پر کوئی پہرا نہیں تھا ان کے خیالوں پر کوئی قدغن نہیں تھی طرز حیات پر کوئی دخل نہیں تھا اس لئے بتوں کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں تھی اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک زندگی کے ایک ایک لمحے کو معاشرت سے لے کر کے نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک سب کچھ بدلنا پڑتا تھا اور اپنی خواشات کے جنازے کندوں پہ اٹھا کے دفن کرنے کے بعد پھر نبیوں کے قدم چومنے پڑتے تھے اس لیے نبیوں کو ماننے میں پرابلم تھا اور بتوں کو ماننے میں نے کوئی پرابلم نہیں تھا اس لیے کہ بتوں کو ماننے میں کوئی مفادات پہ ذات ہی نہیں پڑتی تھی اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا پھر اپنی خواہش چھوڑنی پڑتی تھی تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جی میں ہوں پھر تو اپنا آپ چھوڑنا پڑتا تھا نا اس لیے وہ انسانوں کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور پتھنوں کو خدا ماننے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں آج بھی یہ نفسیات ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں ایک شخص ستر سال حدیثِ رسول پڑھاتا رہا اسی سال اس نے قرآن کی نوکری کی تو لوگ اس کے گرد اتنی تعداد میں جمع نہیں ہوتے اور ایک بندہ دونی رما کے تموری شاہ بیٹھ جاتا ہے اور ساری قوم اس نانگے کے پیچھے بھاگ جاتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کمال کیا ہے کرنٹ کیا ہے صاحب بات کرنٹ کی نہیں ہے مفادات پہ زد نہیں پڑتی اور اس شخص کے پاس آنا ہے تو زندگی بدلنے پڑتی ہے اس لیے ان مردوں کو ماننے میں حرج نہیں ہے اور ان فعال اور زندوں کو ماننے میں اپنی خاشات کا جنازہ اٹھانا پڑتا ہے لہٰذا انسان کا رجحان ادھر نہیں ہوتا ہے انسان کا رجحان ادھر ہوتا ہے یہ ایک انسان کی فطرت ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات سناؤں گا میرا ایک دوست ہے پرانا تو بچپن میں جن سے تعلق رہا ہو تو وہ کم ہی کسی کے لیے اعتقاد کا رشتہ رکھتے ہیں لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے لیے اس کے دل میں بڑی محبت حتیٰ کہ میرے ساتھ اس کا روحانی تعلق بھی ہے تو اس کا ایک دوسرا دوست ہے اور وہ میرا بھی دوست اور وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ بھی گیا ہے اس کی طرح تو اس نے کہا یار دیکھ میں بھی ایک آلہ منصب پہ ہوں اور حضور کی سنت چہرے پہ ہے تو تیرے دلم کے اندر بھی اس شخص کے لیے محبتوں کے جذبے ہیں تو تو بھی میری طرح اس شخص کے ساتھ اپنا باطن کا تعلق قائم کیوں نہیں کر لیتا ہے یہ ایک مرید کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا شخص بھی میرے پیر سے وابستہ ہو جائے اس فطری خواہش کے تحت اس نے اس کو دعوت پیش کی تو اس نے جو جواب دیا وہ جواب اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد دے گا اس نے کہا کہ میں کبھی کبھی اس کی تقریر سنوں تو یار میں حساس سا آدمی ہوں رات کو سو نہیں سکتا تو جس کی تقریریں مجھے سونے نہیں دیتی اگر میں اس سے تعلق جوڑ لیا وہ تو مجھے زندہ مار دے گا اس لیے مجھے تو پیر ایسا چاہیے کہ جو سرانے کے نیچے رکھ کے آرام سے سو بھی سکوں اور جس کو چاہوں تو لپیٹ کے جیب میں ڈال بھی سکوں اس کے ساتھ تعلق کا یہ رشتہ مجھ سے تو نہیں نبایا جائے گا تو انسان چاہتا ہے انسان کی طبع ہے انسان کی فطرت ہے جہاں مفادات پہ زدنا پڑتی ہو تو لوگ وہاں دھوڑتے ہیں اور جہاں مفادات پہ زد ہوتی ہو جہاں اپنا بدلنا ہوتا ہے وہاں صاحب فکر کے لوگ ہی جاتے ہیں وہ تھوڑے بھی ہوں زیادہ بھی ہوں اس سے غرض نہیں ہیں لیکن ہوتے صاحب ہیں تو ان کافروں کا مزاج یہ تھا کہ پیغمبروں کی یہ کہہ کے تقذیب کر دی کہ تم تو بشر ہو اور سنم خانوں کے مردہ پتھنوں کو خدا ماندے لگ جاتے وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ بِن شَيْحِ کہنے لگے تمہارے اوپر رحمان نے کچھ نہیں اتارا اِنَا اَن تُمِ اللَّا تَقْذِبُونَ تم تو ماذا اللہ جھوٹ بولتے گالیاں دی برا بھلا کہا تقذیب کی نسبت کر دی اچھا جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کا بھی اپنا مزاج ہوتا ہے شریف آدمی سے کوئی علج بھی پڑے تو وہ اپنی شرافت کے دائرے سے نیچے نہیں آسکتا وہ کسی کو گالی بھی دے تو وہ بھی شائستہ انداز کے اندر اس کو سخت لفظ نہیں دیتا چونکہ اس کی زبان متحمل نہیں ہوتی سخت لفظ کی وہ شیخ سادی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو کتے نے کٹ لیا تو وہ رات کو کرا رہا تھا تو اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی تو اس نے دیکھا کہ بار بار میرا باپ اٹھ کے کرا رہا ہے تو اس نے غصے سے کہا جب باپ چپی نہیں کر رہا تھا کرائی جا رہا تھا کہا بابا بابا تو دندانہ داری تجھے کتے نے جب کٹا تھا تو تیرے دانت نہیں تھے اس نے کہا پتر جب کتا کٹے تو کتے کو آگے سے کٹا نہیں جاتا تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ گالی کا متحمل نہیں ہوتا اور کوئی سخت لفظ بھی کہے تو اس کو بھی تول کے بولتا ہے اب ان کافروں نے تو گالیاں دی پیغمبروں کو برا کہا تقذیب کر دی پیغمبروں نے جواب کیا دیا ذرا سنیں اور زندگی کا حسن دیکھیں اور اچھے لوگوں کی آداد دیکھیں اللہ اکبر تو ان پیغمبروں نے کہا قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ہمارا رب جانتا ہم رسول ہیں ایک تو بات یہ اور دوسری بات تم مانو نہ مانو تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے جب ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں یہاں بات سمجھانے کے لیے مجھے پھر ایک مثال دینا پڑے گی اوچ شریف سے بزرگ تشریف لائے راول پنڈی تو علاقہ بھر کے جو سادات تھے وہ اپنے اپنے شجرے لے کر تصدیق کے لیے ان کے پاس پہنچے چونکہ یہ جدہمجد ہیں سادات کے تو پیر میر علی شاہ صاحب نہیں گئے تو کسی نے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت سارا زمانہ آیا ہے اور اپنے شجروں کی تصدیق کروائی ہے آپ نہیں گئے تو پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں وادی ہمراہ میں تھا میری اثر کی سنتیں قضا ہو گئیں سویا تو حضور خواب میں ملے اور آقا کریم نے فرمایا سید ہو کہ اثر کی سنتیں چھوڑتے ہو تو کہا میرے لیے یہ سند ہی کافی ہے کہ حضور نے کہہ دیا سید ہو کیا سر کی سنتیں چھوڑتے ہو جب حضور نے سید کہہ دیا اب مجھے کسی اور کی تصدیق کی لوڑی نہیں ہے تو کہا تم مانو نہ مانو ہمارا رب کہتا ہے کہ ہم رسول ہیں یہ ہی سند کافی ہے کہ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ ہم رسول ہیں اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو اس سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کی طبعہ کے اندر ایک اتمنان ہوتا ہے اور جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا وہ سیاست کے روپ میں ہو وہ مشایخ کے روپ میں ہو وہ عالم کے روپ میں ہو وہ کسی اور بھی روپ میں ہو اس نے ایک جماعت رکھی ہوتی ہے اپنی تعریف و توصیف کروانے والی بھنڈ قسم کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو زمین سے آسمان تاکھ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں چونکہ بارہ تعلق مذہبی طبقے سے ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ بھنڈ قسم کے مولوی رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو انہیں کتب زمان تو غوث زمان پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کے چہروں پہ دیکھتے ہیں ان کا اندر چور بول رہا ہوتا ہے اور اسی طرح جس طرح جس طرح جھوٹا آدمی اس کا سارا زمانہ بھی تعریف کرے اسے تو پتہ ہوتا ہے تو وہ اندر جو زمین ہے اس کا ملامت کرتا ہے اور اس کی پہشانی پہ کچھ لکھا ہوتا ہے جو بصیرتوارے لوگ پڑھتے ہیں اسی طرح جو سچا آدمی ہوتا ہے سارا زمانہ مخالفت بھی کرے اور زمانہ گالیاں بھی دے سچ اس کی پہشانی پہ بول رہا ہوتا ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے کہے کہ تو اچھا ہے سارا زمانہ مخالف بھی ہو جائے اسے یہ پروانی ہوتی انہوں نے کہا تم مانو یا نہ مانو رب و نا یا علمو ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اس کے رسول ہیں ہمارے سے ڈگری لینے کے میں ضرورت بھی نہیں ہے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ انہوں نے کہا ہمارا اتنا کام تھا وہ ہم نے کر دیا ہمارا کام تھا تبلیغ کرنا اور وہ کھلی تبلیغ ہم نے کر دیا یہ آپ ہر خطیب سے سنتے جب تقریب ختم ہوتی ہے تو آخر میں کہا جاتا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ تو یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا اگر کوئی شخص قرآن و حدیث بیان کرنے کے بعد کہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ پھر تو بات جچتی ہے اور اگر کوئی ایک گھنٹہ لطیفے سنانے کے بعد اور جغت بازی کرنے کے بعد لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے بعد پھر کہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ تو بھلا بات جچے گی بات تو تب ہی جچے گی جب ان پیغمبروں کے مشن کو ادا کرے اور پھر کہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ انہوں نے کہا ہمارا کام اتنا تھا کہ ہم نے تمہارے تک تبلیغ کر دی اب تمہاری مرضی مانو یا نامانو قَالُوا اِنَّا تَتَيَّرْنَا بِكُمْ لَا اِلَّمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسْرْنَكُمْ مِنَّا عَزَابٌ عَلِيمٌ کہنے لگے ماذا اللہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں نحوست کی دثبت ان نبیوں کی طرف کر دی اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بارش بھی زیادہ ہو جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے کبھی دھوپ کڑاکے کی لگ جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے کبھی کچلتے چلتے کوئی گر جاتا تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے یعنی جو اب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ الزام دیتے پیغمبروں پہ کہ یہ آئے ہیں تین لوگ ہماری بستی میں اس وجہ سے ہمیں یہ تکلیفیں آ رہی ہیں انہوں نے کہا لَا اِلَّمْ تَنْتَهُ اگر تم نہ رکے باز نہ آئے اس قوم نے ان تین پیغمبروں کو ایٹی میٹم دیا اگر تم نہ رکے تبلیغ کا عمل نہ چوڑا لَنَرْجُمَنَّكُمْ ہم تمہارے اوپر پتھر برسائیں گے وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَزَابُ نَلِن اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم بہت دکھ میں مبتلا ہو جاؤ گے تمہیں بڑی سزا دیں گے تکلیف دیں گے انہوں نے جواب میں کیا کہا قَالُوا تَعِرُكُمْ مَعَاكُمْ کہا تمہاری نحوصت تمہارے ساتھ تمہاری نحوصت تمہارے ساتھ یہ ہے اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ تم یہ سب کچھ اس لیے کہا رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں تمہیں ہم تذکیر کر رہے ہیں اور جس کے اندر چور ہو تذکیر اس کو دکھن دیتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے بَلَاً تم قَوْمُ مُسْرِفُون تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ اچھا جب انہوں نے یہ کہا تو قوم نے پتھر پکڑ لیا کسی نے چھوڑی پکڑی ہے کسی نے تلوار پکڑی ہے کسی نے ٹوکا پکڑا ہے کسی نے کلہارا پکڑا ہے کسی نے پتھر پکڑے ہیں کسی نے ڈنڈا پکڑا ہے جو کسی کے ہاتھ میں آیا میدان میں لے آئے تین پیغمبروں کو اور ان کو قتل کرنے کے لیے قوم امد آئی اب جب ان پیغمبروں کو شہید کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہوئے تو پھر شہر کے کنارے وہ شخص آیا میں بالکل چھوٹا تھا بارہ یا تیرہ سال کی عمر ہوگی میرے والدے گرامی رحمت اللہ تعالیٰ فجر کی نماز میں سورہ یاسین پڑا کرتے تھے اور جب اس آیت پہ آتے تو حالت ان کی بھی ہوتی کہ بلک بلک کے رو پڑیں گے اور مجھے بھی نہیں پتا کہ دل میں کیا اترتا تھا اس وقت تو پتا نہیں تھا چھوٹے تھے لیکن بعد میں جب مفہوم سمجھ میں آیا تو پھر پتا چلا کہ اس آیت میں کیا ہے اس کا ترجمہ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہی لیکن آپ لفظوں پہ بھی غور کرنا لفظوں کی کشش کیا ہے وہ حبیب نجار نامی شخص تھا جو شہر کے کنارے ایک جو ہے وہ غار میں رہتا تھا اور جب یہ انتاقیہ میں پیغمبر داخل ہوئے تو سب سے پہلے ملاقات اس سے ہی ہوئی اس کو ستر سال ہو گئے تھے ایک بیماری میں مبتلا تھا اور روزانہ بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا تھا اور اپنی شفاق عرض کرتا تھا تو پیغمبروں نے جب توحید کی دعوت دی بتوں کو چھوڑنے کا کہا تو اس نے کہا کہ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے کہا کہ جن بتوں سے ستر سال ہوگے تو معافی مانگتا ہے اور شفاق مانگتا ہے انہوں نے نہیں دی ہمارا رب تجھے ایک لمحے میں شفاق دینے پہ قادر ہے اس نے کہا کیسے ان پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے اچھا یار پیغمبر تو ایک ہی ہاتھ اٹھا لے اور پھر تین پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے تو پھر کیفیت تو کچھ اور ہی ہوئی ہو اچھا اس کی بیماری ختم ہو گئی فوراں ٹھیک ہوا اپنے گھر میں رہ کے ذکر فکر میں لگا رہتا تھا یہ پیغمبر تبلیغ کرتے رہے جب قوم نے ان پیغمبروں کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا وہ دور شہر کے کنارے پہ رہتا تھا اور اس کا گھر کوئی اُچائی پہ تھا اور کسی غار میں رہتا تھا اس نے دیکھا کہ میدان میں لوگ جمع ہیں اور نبیوں کو شہید کرنے پہ آمادہ ہیں پھر وہ وہاں سے آیا اب قرآن کے لفظ یہاں دیکھئے یہی حبیبِ نجار صاحبِ یاسین ہے جب آپ غور تو کرو قرآن کی نوکری کرنے والوں داقتِ دین دینے والوں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھو اس اعتباس سے کہ تمہیں یہ سعادت مندی نصیب ہوئی ہے اللہ نے کس احتمام سے شخص کا ذکر کیا پھر کیا ہوا شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دھوڑتا ہوا آیا یار وہ کیسا مرد تھا جس کو رب نے بھی مرد کہہ کے پکارا وہ جس کو رب نے بھی مرد کہہ کے پکارا کیونکہ سارا محول مخالفت میں ہے اور وہ واقعی مرد تھا اکیلا آگیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دھوڑتا ہوا آیا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ کہا میری قوم رسولوں کی اتباع کرو ان کی مخالفت نہ کرو ان کو پتھر مارنے لگے ہو میں کہتا ہوں ان کے قدم چومو اتَّبِعُ مَلَّا يَسْعَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں اور ہیں بھی سیدھی رہا پہ تو مفسرین فرماتے ہیں پیروی اس کی کرنی چاہیے جس میں دو کوالٹیاں ہوں ایک لالچ مزاج نہ ہو اور دوسرا سیدھی راہ کا مسافر ایک بندہ سیدھی راہ پہ ہے لیکن اپنے حرف بھی بیچتا ہے اور لفظ بھی بیچتا ہے قرآن کی آیتیں بھی بیچتے ہیں اور حدیث رسول کے ایک کے کلمے کو بیچتا ہے تو اس سے آپ ہدایت نہیں لے سکتے گو ہدایت پہ ہے وہ بات سچی کر رہا ہے قرآن کی کر رہا ہے حدیث کی کر رہا ہے لیکن وہ لالچ مزاج کبھی بھی تمہیں کسی موقع پہ بھی بیچ دے گا اور تمہاری راستہ خراب کر دے گا اس شخص کے پیچھے نہ چلو جو طبعہ میں لالچی ہے اور وہ تمہیں خراب کرے گا اور دوسرا وہ کہ ہدایت یافتہ بھی ہو اگر کوئی بندہ ہدایت یافتہ نہیں ہے لیکن بے غرص تبلیغ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو مانگتے ہی کچھ نہیں ہے اچھا تم سے تو کچھ نہیں مانگتا امریکہ سے تو ڈالر لیے ہوئے ہیں اس لیے اس کے بھی پیچھے نہ چلو جو ہدایت پہ نہ ہو دو شرطیں قرآن نے بیان کی ہے ایک ہدایت پہ ہو اور دوسرا تم سے طلب کچھ نہ کرتا ہو مجھے معاف کرنا میں پہلے بڑا معتوب ہوں لیکن آج جو قیامت توڑی جا رہی ہے چاہے ناتخانوں کے روپ میں ہو یا علماء کے روپ میں ہو یہ جو پہلے ایڈوانس لیے جاتے ہیں اب بعد میں نظرانے وصول کیے جاتے ہیں اور یہ کیا کیا ریٹ مقرر ہوئے ہیں یہ کس دین کے کہانی ہے نہ یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے نہ رسول کریم کا یہ طریقہ ہے میں قرآن کی کہانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اتبعو ملل یسالکو ماجرہ اس کے پیچھے چلو جو تم سے مانگتا کچھ نہ ہو وہم محتدون اور وہ ہدایت والے بھی ہوں یہ اس حبیب لجار نے اپنی قوم سے کہا تبلیغ کا ایک طریقہ بھی دیکھئے آج حکمت سے بات کرنے کو لوگ بزدلی کہتے ہیں کہتے ہیں یہ بزدل ہے یہ گالیاں نہیں دیتا یہ کمزور آدمی ہے اس لیے وہ جو وہ کسی پہ اٹیک نہیں کرتا جبکہ تبلیغ کی حکمت کو کبھی بھی حادثہ نہیں جانے دینا چاہیے مجھے بتاؤ کہ سارا مجمع مخالف ہے اور سارا زمانہ دشمن ہے اور جو اکیلہ ہی اپنی غال سے نکل کے آیا وہ بزدل تھا یا دلیر تھا قرآن نے بھی اس کو مرد کہا ہے نا لیکن اس کا تبلیغ کا سٹائل دیکھئے اس نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں مانتے اس نے بھی تبلیغ کا سٹائل یہ دیا کہا میں اس کو کیوں نہ پوجھوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے دیکھو تبلیغ کا مقصد اگلے کو سوچنے کا موقع بھی دینا ہے اگر اس پہ ٹیک کر دیا جائے کسی کو پتھر مارنے پھر اس کو بات نہیں آپ سنا سکتے تو اگر وہ کہتا تھا حبیب نجار کہ تم کیوں نہیں مانتے اس کو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو وہ ہاتھ میں پتھر تو پہلے پکڑے ہوئے تھے فوراں برس جاتے تبلیغ کا موقع ہی نہ ملتا اس نے یہ بات اپنے اوپر کہی اور سوچنے کا موقع ان کو دیا کہا میں اس کو کیوں نہ پوجھوں جس نے مجھے پیدا کیا تو سوچنے کا موقع ہے نا کہ ہم اس کو کیوں نہ پوجھے جس نے ہمیں پیدا کیا پھر کہا تم نے پلٹ کے بھی اس کے پاس جانا ہے پھر مخاطبہ ہو گیا آگے دیکھئے کیا میں اسے معبود بناوں اللہ کے سوا اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے وَلَا يُنْقِزُونَ اور نہ وہ مجھے بچا سکیں اِنِّي اِذَلَّ فِي دَلَالٍ مُبِينَ اگر میں ایسا کروں پھر تو کھلی گمراہی میں ہو سب کچھ اپنے اوپر اس نے کہا اگر ایسا کروں میں نہ مانوں تو پھر حالانکہ وہ تو مانتا تھا لیکن اس نے بات اپنے پر رکھی اور انہیں سوچنے کا موقع فراہم کیا بہرحال حجت پوری کر لی مبلغ کا کام تبلیغ حکمت سے کر لینا اب کسی کی قسمت ہو مانے لے کسی کی قسمت ہو نہ مانے جب یہ ساری بات اس نے کر لی پھر اس نے کہا اِنِّي آمَنْتُو بِرَبِّكُمْ فَسْمَعُونَ میں تمہارے رب پہ ایمان لائے ہوں سن لو ایمان تو وہ پہلے لائے چکا تھا اب اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا پورے شہر میں اِنِّي آمَنْتُو بِرَبِّكُمْ میں تمہارے رب پہ ایمان لائے مفسرین نے اس میں بھی بات کی ہے میں رب بھی کیوں نہیں کہا گویا یہ ان کے عقیدے پہ قدرن لگائی کہ تم غلط ہو تم مانو نہ مانو رب تمہارا بھی رب بھی ہے اس لئے میں تمہارے رب پہ ایمان لاتا ہوں فَسْمَعُونَ سن لو اچھا جب اس نے یہ بات کہی نا تو وہ جتنے بھی پتھر نبیوں پہ برسنے پہ امادہ تھے سارے اس پہ برس گئے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے گڑا کھوڑ کے اس کے اندر ڈال کر کے اوپر سے ملبہ انڈھیل دیا ایک روایت ہے کہ پتھر مار مار کے انہیں شہید کر دیا ایک روایت یہ ہے کہ آرہ رکھ کے سر سے پاؤں تک چیر دیا گیا اور اور بھی جو بھی ان کے پاس ہو سکا انہوں نے اس کو شہید کر دیا پتھر مار رہے ہیں اس کے بدن کو اب جب اس کی روح بدن کو چھوڑ رہی ہے اب قرآن کا سٹائل دیکھئے انداز دیکھئے کی لد خل الجنہ رب نے آٹھوں دروازے کھول کے کہا جس دروازے سے آنا چاہتا ہے آجا جنت کی آٹھوں دروازے میرے بندے تیرے لیے گلے ہوئے کی لہا اسے کہا گیا ادخل الجنہ جنت میں آجا خوشبویں آرہی ہیں جنت کی ہورے ہیں جو ہیں وہ پھول لیے کھڑی ہیں غلمان حاضر ہیں اچھا یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یار وہ کسی نے کہا کہ مزا تو مرندہ تب آئے کہ جب محبوب کے قدموں میں ہوں کیسی شہادت تھی جس شہادت کے گواہ تین نبی تھے کیسا شہید تھا جس کی شہادت کے گواہ تین پیغمبر تھے اور پھر تبلیغ کرتے ہوئے شہید ہوا اور پھر کتنا خوش نصیب ہے جس کو رب بھی کہہ رہا ہے جی آیا نو جس کو رب بھی کہہ رہا ہے خوش آمدید جنت کے دروازے کھولے ہیں کی لدھ خل الجنہ جنت میں آجا اچھا یہ تو اللہ کی طرف سے ناز برداریاں تھی اپنے بندے کو اب جو اس کی کیفیت تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اس حبیب نجار کو لوگ پتھر مار رہے تھے اور اس کی روح نکل رہی تھی اور وہ ساتھ بولتا کہہ رہا تھا مالک میری قوم کو ہدایت دے انہیں پتا نہیں ہے اس لیے مجھے مار رہی انہیں کیا پتا کہ پیغمبروں کی تباہ کتنی بڑی دولت ہے مالک ان کو ہدایت دے دے اب جب اس کی روح پرواز کر گئی اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیئے تو پھر کیا ہوا اب ان لفظوں پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے ویسے تو قرآن کہے کہ لفظ پہ نسار ہو جائیں لیکن مبلغین کو اگر یہاں مبلغین موجود ہیں تو میں مبلغین کو کہتا ہوں کہ جو اپنے سامعین ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں ان کی قدر سیکھیں اور ان کی تظلیل نہ کیا کریں آج سامعین کو کوستیں دیتے ہیں اگر وہ بلند آواز سے سبحان اللہ بھی نہ کریں یار یہ تو حضور کے غلام ہیں اگر کافر بھی ہوں تو جو مبلغ ہوتا ہے وہ باپ سے زیادہ پیار کرنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں جذبے ہوتے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ آپ آٹھ آٹھ یا دس دس یا چھے چھے سال ہو گئے مختلف جگہوں پہ درس قرآن دیتے ہوئے تو یار کوئی تین سال چار سال مسلسل ناتخہ آئے کسی مجلس میں اور وہ پیسے بھی بے شمار لیتا ہے تو لوگ اس کی تاج پوشی کرتے ہیں کہ اس کی بڑی خدمات ہیں آپ کی کسی شہر میں تاج پوشی کی گئی ہے میں نے کہا یار اس سے بڑا عزاز کیا ہے کہ اتنے لوگ کتابِ رحمت کو سننے کے لیے آتے ہیں اور ان کے آنکھوں میں جو پیار لکھا ہوا ہوتا ہے اور ان کی پیشانیوں پہ جو محبت لکھی ہوئی ہوتی ہے ساری زندگی کی تھکن جو ہے وہ ایک مسکراہت سے دور ہو جاتی ہے تو یہ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی تو اوقات ہی باقی نہیں رہتی اگر بات میں ان کے خلاف باتیں کرتے رہیں اور ویسے ان کے سر پہ تاج پہناتے رہیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی پیار وہ ہوتا ہے جو دل دیتا ہے میں نے کہا کہ میں ان سے نوٹ تو نہیں مانتا ایک بندہ کہنے لگا کتنے پیسے لیتے ہو میں نے کہا بندہ پورے کا پورا ہی لے لیتا ہوں جب کسی کے پاس جاتا ہوں پھر وہ میرا ہی ہو جاتا ہے بھاگتا رہتا ہے پیچھے پیچھے وہ کہتے ہیں جی رضا ساکب لیتا کچھ نہیں میں کہتا ہوں میں چھوڑتا کچھ نہیں ہوں وہ سارے کا سارا ہی میرا ہو جاتا ہے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہ کتنا بڑا عزاز ہے تو جو مبلغ ہوتا ہے مبلغ وہ پیار کرتا ہے بیٹوں سے زیادہ اپنے جو ہے وہ محبت کرنے والوں سے اور جن کو تبلیغ کر رہے ہیں اب یہ تو وہ حضور کے غلام ہے جن کی ہم لوگ تضلیل کرتے ہیں کسی وہ کہتے ہیں یہ چاول کھانے آگے ہوئے ہیں کسی وہ کہتے ہیں یوں جی سبان اللہ نہیں کہہ رہے کیا کیا بولی ہیں بولی جاتی ہیں یہی بجا ہے کہ لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں مبلغین کو اپنے منصب کا ہی نہیں پتا اور سینوں کے اندر وہ درک ہی نہیں ہے جو ایک مبلغ کے سینے میں ہونا چاہیے یہ کافر ہیں کافر اور پتھر مار رہے ہیں اور حبیب نجار کو شہید کر دیا ہے جب روح اڑی نہ بدن سے اور وہ اب اس بدن کو بھی نوچ رہے تھے بوٹیاں کھینچ رہے تھے اور حبیب نجار کی روح جو ہے وہ پرواز کر کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کی آواز کیا ہے بولی ذرا دیکھئے قرآن بتاتا ہے کالا حبیب نجار نے کہا حبیب نجار نے جس کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں اللہ اکبر یہاں تو پیسے نہ دیے جائیں تو ناراض ہو جائیں سونڈ سپیکر اچھا نہ ہو تو وہ تظلیل کریں سونڈ والے کیا اللہ یعظم اللہ یہاں تو یہ ہے کہ اچھا کھانا نہ دے تو جو ہے وہ تقریر میں تفسرہ کر دیں لیکن وہاں ماجرہ کے بوٹیاں نوچ رہے ہیں اور میں اپنی بات نہیں کہہ رہا قرآن بتا رہا ہے جب وہ بوٹیاں نوچ رہے ہیں وہ حبیب نجار کیا کہہ رہے ہیں کالا یا لیتا قومی یا لامون کاش میری قوم مجھے دیکھتی میری بوٹیاں نوچنے والے مجھے دیکھتے بے ما غفر علی ربی میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اچھا بخشا کیوں ہے مفسرین نے یہاں تین کالویان کی ہیں حبیب نجار کہتا ہے میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے کیوں بخشا ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں نے ان پیغمبروں کے قدم چومے مجھے تو قتل کر لیا ہے اگر انہیں پتا چل جائے کہ مجھے رب نے کیوں بخشا ہے تو چلو مجھے تو قتل کر لیا ان پیغمبروں کے قدم چوم لے اب بھی بچ جائیں دوسری بات بے ما غفر علی اللہ نے مجھے کس وجہ سے بخشا ہے اچھا توحید پر ایمان لانے کی وجہ سے اور بتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ بھی چھوڑ دیں اور ان پیغمبروں کو مان لیں اور تیسری بات یہ میرے بدن کو نوچ رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مار دیا آیا تھا توحید کا پرستاز دیکھو ہم نے پڑھخچے اڑا دیئے یہ مجھے زلیل کر رہے ہیں لیکن یہی زلط میری عزت کا سبب بن گئی یہی شہادت میرے سر پہ عزتوں کا تاج رکھ گئی وہ کہتا ہے کہ کاش انہیں پتا چل جائے کہ میرے رب نے میری عزت افضائی کیا کی ہے وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ اور مجھے عزت والوں میں کیا ہے مجھے وقار کی مسند بچھا کے دیئے اور مجھے عزت کے تخت پر بٹھایا ہے وہ یہ عرض کر رہا ہے کاش کہ میری قوم کو پتا چل جاتا پھر قوم نے حبیب نجار سمیت ان تین نبیوں کو بھی شہید کر دیا پھر اللہ کا کیا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا اور کس طرح وہ اللہ کی پکڑ میں آئے اور پیغمبروں کو شہید کرنے اور حق کی آواز کو مسترد کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے اس عنوان کے ساتھ انشاءاللہ جو اگلی آیات ہیں اگلے ماں جب آپ حاضر ہوں گے تو سورہ یاسین کا مضمون چلتا رہے گا پانچ رکوع ہیں تقریباً ایک مکمل اور ایک نصف کے قریب رکوع مکمل ہو گیا خیال یہ ہے کہ ہم چار یا تین دروس میں سورہ یاسین مکمل کر لیں گے اور میری عرض یہ ہوگی کہ سورہ یاسین میں کوئی بھی مس نہ ہو چونکہ یہ میرے حضور کی عرضو تھی کہ میری امت کے ہر شخص کے دل میں سورہ یاسین ہو اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازنیوں سے مالا مال کرے آفاک کے ہر ہر کوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جہدو عظیمت کے راہی ہم جہدو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے میدان عمل میں نکلے ہیں میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے ہم جہدو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے آفاک کے ہر ہر گوشے میں آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے اب رکنا نہیں اب تمنا نہیں اب رکنا نہیں اب تمنا نہیں پھر دوز میں جا کر دم لیں گے ہم جہدو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے اس دار علوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے درد بھرا ہوا ہے تو اس کے لئے دعا گو رہیں اپنے تعاون سے بھی نواز دے رہیں اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے ہم نے چاہا یہ تھا کہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھاتر فرشی لینٹر جو پڑا ہے یہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے تو اگر ہمیں ننانویں لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے لیکن سنتالیس لوگ ہمیں مل سکے چونکہ ساڑھے تین لاکھ روپے ہم ناتخان کو دے لیتے ہیں مدرسل کو دینا ہمارے لئے مشکل ہے ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں آتا ہو باقی جو لوگوں نے ان فرادی طور پر کوشش کی دو پانچ سات آٹھ دس بیس ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے تو یہ اتنا کام مکمل ہوا اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ کرز لے کر کے ڈالا ہے اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے جو ہے وہ ممکن ہوگا احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں جامعہ تل مصطفیٰ کے جو مہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً بارہ سے پندرہ سو روپے تک ہے اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا تو یہ ایک تعاون کی صورت ہوگی برحال جس طرح جس سے ون پڑے اپنے مرہومین کے سالے ثواب کے لیے اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشہ رہنا ہے جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی اے اللہ اس کو جزائے جزیل دے جس نے گزرتے ہوئے پیار کی نظر سے دیکھ بھی لیا اس کو بھی جزائے جزیل عطا فرمائی